میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں کرونا وائرس کسی سطح پہ کتنے دیر تک ایکٹیو رہتا ہے اگر سرفیس ہارڈ ہو مطلب دروازہ اور لفٹ تو اس پہ یہ فورٹی ایٹ آور تک ایکٹیو رہتا ہے اگر سرفیس سوفٹ ہو یعنی کپڑا یا سوفا اس کے اوپر تقریباً ایک سے دو دن تک ایکٹیو رہتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا ریسرچ ہو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹمپریچر کے اوپر اگر ٹمپریچر تھوڑا کم ہو تو ایک ہفتے تک بھی یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے مان لیجے کہ آپ نے کسی سرفیس کو چھوا اور وہاں پہ کرونا وائرس ایکٹیو تھا مان لیجے دروازہ ہو یا لفٹ ہو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھی کرونا وائرس ہو گیا جب تک کہ آپ اس ہاتھ کو اپنے موں کے اندر نہیں لے جاتے ہیں اس کے اپنے آنکھ کو نہیں چھوتے ہیں اور ناکھ کو نہیں چھوتے ہیں اور یہ بائرس جب تک آپ کے شریر کے اندر نہیں جاتا ہے تب تک آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا اس لیے احتیاط کے طور پہ جب بھی آپ اپنے اونگلیوں کا استعمال کرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس کو پوری طرح سے صفائی کر لیں اور ایک چیز سے احتیاط برتنے کی بہت ضرورت ہے آپ کے آس پاس کے لوگ جب چھینکتے ہیں یا کھانسی کر رہے ہیں تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینز منٹین کریں یا پھر اپنے چہرے پہ ماسک لگا کے رکھیں کیونکہ اس کے ذریعے بھی وائرس آپ کے سریر میں جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سموکنگ کرنے سے اور انٹی بیٹک کھانے سے کرونا وائرس نہیں ہوگا یہ گلت ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوگا کرونا وائرس کا لچھن کتنے دنوں میں دکھائی دیتا ہے تو یہ ایک سے چودہ دن کا عرصہ ہے اس کے بیچ میں لچھن دکھائی دیتا ہے عام طور پر کلیر کٹ جو لچھن دکھائی دیتے ہیں وہ پانچ دنوں کے اندر آپ کو پتا چل جاتا ہے اس لیے آپ امیریٹی اپنا چیک اپ کرائیں آج کل سب سے زیادہ دھیان کسے رکھنا چاہیے جو بزرگ ہیں سینئر سیٹیجن ہیں وہ اپنا دھیان رکھیں اور جن کو ہارٹ کی بیماری ہے جن کو ڈائیویٹیک ہے جن کو لیور کا پرابلم ہے اور جن کو کینسر ہے انہیں زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ان لوگوں کو یہ وائرس ہوتا ہے تو کافی سیریس میٹر ہو جاتا ہے انڈیا میں ابھی تک پانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے 206 لوگوں کو کرونا وائرس پوزیٹیب پایا گیا ہے مہراسٹرہ میں سب سے زیادہ کیس ہے وہ ہے 52 ورلڈ وائل کا آنکڑا اس پرکار کا ہے 245,916 اور ابھی تک جو ڈیتھ ہوئے ہیں وہ ہے 10,048 ابھی تک جتنے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اس کی سنگیا ہے 88,465 یہ ابھی تک کا کرونا وائرس کا اپ ڈیٹ تھا ایک چیز بتا دوں کہ عام طور پر ہم سبھی کی عادت ہے باہر کھانے کا تو جب بھی باہر کھانا کھاتے ہیں ہاتھ کو اچھے طرح سے دھو کر استعمال کیجئے کیونکہ کرونا وائرس میں ایک چیز بہت خاص پایا گیا ہے کہ جب تک یہ وائرس سریر کے اندر نہیں جاتا ہے تب تک امپیکٹ نہیں کرتا ہے اس لئے باہر جب بھی کھانا کھائیں ہاتھ کو اچھے طرح سے دھو کر استعمال کیجئے تینکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک